اور اب آپ کو ملواتے ہیں کراچی کی ایک ایسی لڑکی سے جنہوں نے مشہور ہونے کا نیا طریقہ اپنا لیا ایرج نے اپنے شوق کی وجہ سے اپنی پہچان کو ہی تبدیل کر لیا مزید جانتے ہیں حفظہ شکیل کی اس رپورٹ میں یہ ٹک ٹاکر ایرج ہے نام سے پتہ چل رہا ہے نا کہ خاتون ہیں جی ہاں یہ خاتون ہی ہیں لیکن دیکھتی لڑکوں کی طرح ہیں نازمہ مات کی رہائشی ایرج کو بچپن سے ہی لڑکا بننے کا شوق ہے اور اب یہ شوق ان کی زندگی کا حصہ ہے ایرج کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں یہ مجھے بس شوق ہی تھا کہ مجھے اس طرح سے رہنا ہے بھائی جس طرح رہتے ہیں کہ گھومنا پھرنا مجھے لڑکوں کی لائف اسٹیل بہت اچھی لگتی ہے کہ جب دل چاہا باہر چلے گئے گھوم لیا پھر لیا بائک نکالی کہیں پہ بھی چلے گئے تو مجھے یہ اپنے لائف میں چاہیے تھا کہ میں کہیں پہ بھی جاؤں تو مجھے یہ انٹرٹینمنٹ ملے میرے دوست ہوں میں ان سے اپنی باتیں شیئر کروں میری خواہش تھی کہ میں اسی طریقے سے بن کے رہوں اسی طریقے سے ہی اپنا گیٹ اپ کر کے باہر رہوں کوئی مجھے پہچان نہ سکی کہ میں لڑکی ہوں ایرج کے والد کو ایرج کے لڑکوں کی طرح زندگی گزارنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ایرج کے کام بھی کرتی ہیں اور موٹر سائیکل بھی چراتی ہیں یہاں تک اپنے دوستوں کے ساتھ بلکل لڑکوں کی طرح گھومتی ہیں ایرج کی والدہ کہتی ہیں پہلے عجیب لگتا تھا لیکن بیٹی کی خوشی میں خوش ہیں پینٹ چھٹ تو یہ بچپن سے ہی پہننا چاہتی تھی جب تھوڑی بڑی ہو گئی تھی تو چھوٹی تھی تو ہم پہننے دیتے تھے پھر یہ تھوڑی بڑی ہوئی تو میں ایسے شدوال کمیز پہناتی تھی تو یہ بچپن سے ہی اس نے رونا پیٹنا ڈالنا ہوتا تھا کہ مجھے نہیں پہننا مجھے وہی لینا ہے وہی کرنا ہے یہ اس میں خوش ہے میرے لیے بس ہی سب سے اب ایرج مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہی ہیں یہ واقعی ان کا شوق ہے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود کو نمائع کرنے کے لیے یا سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرج کو کس طرح سراہا جاتا ہے کیامرمن اقبال کے ساتھ حفظہ شکیل جی ٹی وی نیوز کراچی